ایپیسوڈ ٹویل پیشکش میرے کاروان میں نے واضح طور پر دیکھ لیا وہ ایک اسٹریشن ویگن تھی اب اس بات میں کسی شکر شعبے کی گنجاش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ لوگ ہمارے تاکب کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور تھوڑے دیر پہلے چلنے والی گولی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہمارے دشمن تھے مفایر یقیناً ہمارے جیپ پر کیا گیا تھا ہمارے خوش قسمتی تھی کہ جیپ اس گولی سے محفوظ رہی ڈاکٹر نے ڈرائیونگ پر کنٹرول بر کرا رکھتے ہوئے اپنے ایک پاؤں کو کیک سے انزاد سے جیپ کے ڈیش بورڈ کے نیچے واقعہ خلاہ میں چلایا خٹک کی آواز پیدا ہوئی یہ وہی خلاہ تھا جہاں میں نے پاؤں رکھے ہوئے تھے ڈاکٹر نے سرسرات ہوئے آواز میں کہا میں نے ایک خفیہ خانہ خول دیا ہے وہاں دو اوٹومیٹک رائفلز رکھی ہیں وہ نکال لو ان لوگوں کو توقع کرنے سے روک نہ ہوگا میں نے پلک جھمکنے میں تھوڑا جھک کر دونوں مذکورہ رائفلیں اس خانہ خانہ سے برآمد کر لی وہ پوری طرح لوڑ تھی ایک گن کو میں نے ڈاکٹر کی سید کے ساتھ کرے کر دیا دوسرے کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا وہ دونوں سیون ایم ایم گنیں تھی فائر کے بعد متعاقب گاری کی طرف سے کوئی مزید گولی نہ چلی انہوں نے ہارن کی وزرود میں حسوس نہ کی البتہ انہوں نے ہمیں روکنے اور دہشت زدہ کرنے کے لیے ایک دوسرا راستہ اپنایا میں جیسے ہی گن تھام کر سیدھا ہوا ہمارے جیب کو ایک خوفناک سا دھکا لگا تاکب میں آنے والی اسٹریشن ویگن نے ہمارے جیب کو ایک ہنگامہ خیز بوسا دیا تھا اس ٹرکر کے نتیجے میں جیب کے اندر ایک نسوانی مدھم چینک ابری میں بے ساکتہ پلٹ کر جیب کی نکمی نشست کو دیکھا لیون مجھے وہاں دکھائی نہیں دی جیب کی نشپشت پر لگنے والے خطرناک دھکے لیون کو سیڈ سے جھوڑنے پر مجبور کر دیا اور یقینی بات تھی وہ اس وقت دونوں سیڈوں کے درمیان واقعہ خلا میں فیٹ میٹ پر پڑی تھی میں اپنی سیڈ سے اٹھ کر لیون کو دیکھنا چاہا تو ڈاکٹر مانگ نے ٹھوس رہجی میں کہا وہ جہاں پری ہے پری رہنے دو اس کے لئے سب سے زیادہ محفوظ جگہ وہی ہے تم تاکو میں آنے والیوں کی رہ کھوٹی کرنے کی کوشش کرو بات ختم کرتا ہی ڈاکٹر مانگ نے جیب کی اندرنی لائٹ کو اوف کر دیا جیب کا اندرنی محول اندھیرے میں ڈوب گیا اب باہر اور آس پاس سے جیب کی اندر جانکا نہیں جا سکتا تھا میں نے ایک طرف کے محاس کو پوری ذہنی بیداری کے ساتھ سنبھال لیا میں نے پرسنجر سریٹ والی کھرکی کا ششہ گرایا اور اپنے بالائی نصف دھرد کو ٹھنڈی ٹھار فیزا کے سپورٹ کر دیا جسم کے اسی حصے میں میری دونوں ہاتھ بھی پیوس تھے اور ان ہاتھوں میں ایک خطانک سیون ایم ایم دبی ہوئی تھی میں نے جیب سے باہر نکلے ہوئے اپنے جسم کو ایک خاص ذاوے سے مورا اور سیون ایم ایم سے اسٹریشن ویگن کی ہیڈ لائٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ممکن ہے وہ گاری کے پیوں پر فائرنگ کرتا مگر میں نے ایک خاص وجہ سے ہیڈ لائٹس کو چھونا تھا میرے سامنے اس وقت متعاقب اسٹریشن ویگن کے جسم کے تین حصے کھلے ہوئے تھے پاؤں پیٹ اور آنکھیں میں اپنے جیب میں رہتے ہوئے بہ آسانے اسٹریشن ویگن کے ٹائروں وینڈو سکرین اور ہیڈ لائٹس کو نشانہ بنا سکتا تھا میں نے اس وقت وقت کو مجروح یا معذور کرنے کی بجائے اندھا کرنے کا فیصلہ کیا اگلے ہی لمحے سیون ایم ایم گرج اٹھی اس کے ساتھ ہی اسٹریشن ویگن کی لائٹس چکنا چور ہو گئیں میں نے نشانہ باندھ کر جو پرسٹ مارا تھا اس نے متعاقب گارے کو دونوں آنکھوں سے اندھا کر دیا اب وہ اسٹریشن ویگن تاریخ رات میں ہمارے جیب کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھی میں واپس پیسنجر سٹریٹ پر پہنچا اور ڈرکٹر مونگ سے کہا جیب کی رفتار کو بڑھا دو وقت وقت کی بات ہوتی ہے تھوڑ دیر پہلے میں تیز رفتاری کی حق میں نہیں تھا اور اب خود ہی ڈرکٹر کو سپیڈ بڑھانے کا مشورہ دے رہا تھا یہ سب نظرے ضرورت کا خیل ہے ڈرکٹر فلائنگ فائٹ کا اہما ہی ضرور تھا لیکن وہ جیب کو اڑا کر نہیں لے جا سکتا تھا اسے جیب کو اسی سرک پر دورانا تھا اسٹریٹنگ پر قابو رکتے ہوئے اس نے جیب کی رفتار میں خاطر خواہ زافر کر دیا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا میں تو انہیں پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر ہی رہا ہوں تم نے بھی اب انہیں روکنے کی چارہ جوئی کرو میں نے اگلے ہی لمحے اپنے جسم کے بلائی حصے کو جیب کی کھٹکی سے باہر پہنچا دیا گن بس دس دور میرے ہاتھ میں تھی اسٹریشن ویگن کے تاکب سے مکمل نجات کے لیے اس کے پاؤں کو گھائل کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا یہ بھی نظر حضورت کا ایک رکھ تھا میں نے جیسے ہی سیون ایم ایم کو سیدھا گھر کے ٹریگر دبانا چاہا ہمارے جیب کو ایک شدید جھٹکہ لگا اسی لمحے اسٹریشن ویگن نے اکب سے جیب کو ٹیکر مار دی تھی وہ اسٹریشن ویگن کم بقت ہماری جیب کی دم سے گویا بندی چلی آ رہی تھی میں دھکا کانے کے سبب اپنے ٹرائگر پر فائر نہ کر سکا دوبارہ سبل کر جب میں نے یہ کوشش کرنا چاہی تو مدانے جنگ کے نقشے میں تھوڑے تبدیل آ چکی تھی اور اسٹریشن ویگن میری فائرنگ رینج میں نہیں آ رہی تھی دوسری مٹبہ وہ ڈرائیونگ سائیڈ میں نمودار ہوئی اب اس کا انداز اوور ٹیک کرنے والا تھا میں سمجھ گیا وہ لوگ ہم سے آگے نکل کر ہماری رہ میں رکاوٹ بند کر کھرے ہونے کا عظم رکھتے ہیں اگر اسٹریشن ویگن ہماری جیب کے سامنے پہنچ کر ایسے کوئی کوشش کرتی تو لا محالہ ہم جیب روپنے پر مجبور ہو جاتے بسورت دیگر ہمیں اسٹریشن ویگن سے ٹکرانہ ہوتا میں نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے نشط کے اوپر سے ہوتے ہوئے اکوے نشط پر پہنچ گیا میں نے سرسری انداز میری یون کا جائزہ لیا وہ فٹ میٹ پر بے صد پری تھی میں پوری توجہ سے محاز پر ڈٹ گیا میں نے بڑی احتیاط سے کھرکی کا ششاہ اتنا سا کھول لیا جہاں سے میں گن کے بیرل کو باہل نکاح سکوں اسٹریشن ویگن اب تقریبا جیب کے متوازی چل رہی تھی ویگن کی کھرکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے اس لئے میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا اس کے اندر کتنے دشمن موجود ہیں میں نے جیسے اسٹریشن ویگن پر سیون ایم ایم کو استعمال کرنا چاہا وہ گولی کی رفتار سے آگے بیٹھ گئی میں پل کے چھپکار کر رہ گیا میری نگاہ نے ایک ناقابل یقین نظارہ دیکھا تھا میں نے سینک رو ہزاروں اور لاکھوں گاریوں کو اوورٹیک کرتے ہوئے دیکھا تھا مگر ایسے صورت کہیں نہیں دکھائی دی تھی میں نے سیکنڈ کے دسمیں حصے میں یہ حیرت انگیز منظر دیکھا اور اگلے ہی لمحے میری حیرت کے وضاحت ہو گئی رات کی تاریخی اور سنناٹے میں ٹائروں کی مقصود چرچراہت اُبھی اور میں اپنی جگہ پر توازن کا ایم نے رکھ سکا اگلے ہی لمحے صورتحال میری سمجھ میں آ گئی ڈاکٹر نے اچانک جیپ کے بریک لگا دی جس کے سبب اسٹریشن ویگن جیپ کے پہلو سے گولی کی طرح نکل آئی تھی تھوڑی فاسٹر پر جا کر آگے ویگن بھی رک گئی تھی اس کے دوران میں ڈاکٹر مونگ بھی اٹومیٹک سیون ایم ایم سنبھال چکا تھا میں نے اپنی گن پر کنٹرول حاصل کیا اور صفاق لہجے میں ڈاکٹر سے کہا ان خبیزوں سے یہ نبٹ لیا جائے تو اچھا ہے ورنہ یہ ہمارے ساتھ ہی بسٹی تک پہنچ جائیں گے میں نے ان سے نبڑنے کے لیے ہی جیپ رو کی ہے ڈاکٹر نے چٹانی لہجے میں کہا انہیں اپنے ساتھ بسٹی تک لی جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا کیا ہم ان کے استقبال کے لیے جیپ سے باہر نکل جائیں ڈاکٹر نے اپنے سامنے سیرک پر کھری اسٹریشن ویگن کو گہری نظر سے دیکھا اور بولا میرا خیال ہے ہمیں ان کے برآمد ہونے کا انتظار کرنا چاہیے ہم سے ملاقات کی خواہش وہ لوگ اپنے دلوں میں بسا کر یہاں پہنچے ہیں ٹھیک کہتے ہو میں نے اسٹریشن ویگن اور جیپ کے ماں بینی فاصلے کو نگاہ میں تولتے ہوئے کہا وہاں کھرے کھرے تو ہمیں نشانہ نہیں بنا سکتے انہیں ویگن سے نکل کر ہماری طرف آنا ہوگا ہم جیپ کے اندر رہتے ہوئے انہیں آسانے سے شکار کر سکتے ہیں ایدھر میری بات ختم ہوئی ایدھر وہ اسٹریشن ویگن دوبارہ حرکت میں آگئے یہ حرکت میں نے ریورس گیر میں کی تھی ڈوکٹر نے گن کو پیسنجر سٹیٹ پر رکھا اور تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولا میں ایک چال چل رہا ہوں تم پوری طرح ہوشار رہنا جیسے ہی اسٹریشن ویگن فائرنگ رینج میں آئے تم سیون ایم ایم کا دھیانہ کھول دینا اوکی آئی ایم ریڈی میں نے مضبوط لہج میں کہا میں نہیں جانتا تھا ڈوکٹر نے کون سے چال چلنے کا فیصلہ کیا تھا بہرحال میں ریڈ الیٹ ہو کر آنے والے سنگین لمحات کا انتظار کرنے لگا اسٹریشن ویگن بیک گئر میں چلتے ہوئے تیزے سے پیچھے آ رہی تھی پھر اس سے پہلے کہ وہ فائرنگ رینج میں آتی ڈوکٹر نے ایک جھٹکے سے جیب کو آگے برہا دیا دونوں گاریں تیزے سے ایک دوسرے کے قریب آنے لگی وہ بہت ہی ناسک لمحات تھے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا اور اس سے ہونے کا انتیجہ دونے پارٹیوں کے لئے مختلف اثرات کا حامل ہوتا میں اپنی گن سے گولیں برسانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسٹریشن ویگن کی طرف سے فائرنگ کا آگاز ہو گیا ڈوکٹر جیسے ہی اس ماحول سے بیگانہ ہو گیا تھا وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر جیب کو آگے برہاتا چلا گیا اسٹریشن ویگن والوں کی کوشش تھی کہ وہ پرنگاری کو جیب سے ٹکرا دیں اس کے ساتھ ہی وہ جیب کی جانب گولیاں بھی اچھال رہے تھے تاکہ ہمیں کسی جوابی کاروائی کا موقع نہ مل سکے لیکن میں نے تو دشمنوں کی حرکت سے آنے ہی پہلے تیار بیٹھا تھا جب دونوں گاریوں کے بیچ اتنا فاصل رہ گیا کہ کسی بھی لمحے وہ ایک عظیم و شان تصادم کو جنم دے سکتی تھی تو ڈوکٹر نے بڑی صفائی سے اسٹریڈنگ کو ایک جرک دی اور جیب کو ایک مقصود ساوے سے آگے بھر ہاتھا چلا گیا اس لمحے ہاتھی جرک نے جیب کو لرزا کر رکھ دیا تاہم اس دوران میں مجھے برفور فائرنگ کا موقع مل گیا جیسے اسٹریشن ویگن ہماری جیب کے قریب پہنچی میں نے اس کے ایک بین ٹائروں پر ایک طویل برسٹ مارا بیک گئر میں گاری کو کنٹرول میں رکھنا نسبتاً مشکل ہوتا ہے پھر ہماری جیب بھی لہرات ہوئی آگے بھری تھی لہٰذا میری فائرنگ سے اسٹریشن ویگن نے کے ٹائر میں حفوظ رہے البتہ وہ جیب کی سائیڈ لگنے سے تھوڑا ڈگمگا چکی تھی چنانچہ میری گن سے نکلنے والی گولی نے اسٹریشن ویگن کی باڈی کا مزاج پوچھ لیا پھر ہمارے درمیان دو طرفہ فائرنگ ہونے لگی میں نے ڈکٹر مونگ سے کہا ہمیں جیب سے باہر نکل آنا چاہیے ان پر فائرنگ کرنا چاہیے تاکہ ان کے فائرنگ کا ذاوے تبدیل ہو سکے ابھی تک تو ہماری جیب میں فوس اور سفر کرنے کے قابل ہے اگر کوئی اندھی گولی اس کے فیول ٹینک میں گھس گئی تو ہم خود کو نارج ہرنگ کے حسار میں پہنچ جائیں گے جیب کی ایک بھی حصے میں خطرناک اندین سے بھرے ہوئے دو کین بھی رکھے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہماری ایک ساتھی جیب کے فوٹ میٹ پر بے ہوش پری ہے میری تجویز ڈاکٹر کی سمجھ میں آ گئی ہم اپنے اپنی سائٹ کا دروازہ کھول کر جیب سے باہر کود گئے ڈاکٹر جیب کے اگینشن میں چابیز نکالا نہیں بھولا تھا ہم دونوں سیون ایم ایم سے لیس مختلف سمتوں میں تاریکی کا سہارا لیتے ہوئے تیزے سے توڑتے چلے گئے اس دور کی دوران ہم فائرنگ کی طرف سے گافل نہیں ہوئے تھے نتیجہ ہماری توقعوں کے این مطابق پر آمد ہوا اب اسٹریشن ویگن ہمالے دشمنوں کی فائرنگ کا رخ بدل گیا تھا وہ اس وقت دو رخی فائرنگ کر رہے تھے کیونکہ میں ڈاکٹر اور دو مختلف سمتوں میں نکلے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر مونگ کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا میں نے بھی اپنی گن کو زہمت سے بچا لیا البدہ اسٹریشن ویگن والے وقفے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے وہ ہمارے خموشی سے یہ تاثر لے سکتے تھے کہ ہم وہاں سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ واقعی ایسا سوچ رہے تھے تو زنگی کے ایک بہت بڑی ہماکت کر رہے تھے جیب سے نکلتے وقت میرے ہمارے درمیان آئندہ کلا ہائمائی عمل تیہ نہیں ہوا تھا تاہم یہ بات یقینی تھی کہ ہماری اپنی گاری سے زیادہ دور نہیں جانا چاہیے جیب کے اندر لیوں نے بے صد پری تھی اگر ہمارے دشمن جیب کے اندر جھانکنے کے لیے اس کی طرف نکل آتے تو یہ یہ ایک نئی مسئبت خری ہو سکتی تھی میں نہیں جانتا تھا ڈکٹرین اس سیسویشن سے نبننے کے لیے اپنے ذہن میں کیا سوچ رکھا ہے میں نے البتہ ایک منی شیڈیول بنا لیا یہ ایک فوری فیصلہ تھا مجھے جیب سے زیادہ فاصلے پر نہیں جانا تھا اور دشمنوں تک رسائج بھی حاصل کرنا تھی میں نے جیب کو فائرنگ رینج میں رکھ لیا تاکہ اگر کوئی دشمن اس طرف جانے کی کوشش کرے تو میں اسے گولیوں سے بھون سکوں اس کے ساتھ ہی میں نے نیم فائر میں اسٹریشن ویگن کے سیمت قدم اٹھانا شروع کر دیئے دونوں گاریاں ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی اور وہ ایسے بہودہ انداز میں گھری تھی کہ نہ آتی ہوئی نظر آتی تھی اور نہ ہی جاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی ٹھنڈی ٹھائر تاریکی میں ان کے حویلے بری حیبتناک منظر پیش کر رہے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دو بھوت آمنے سامنے کھرے ہوں اسٹریشن ویگن کی ہیڈ لائٹس پر فائرنگ کر کے میں نے اس کی آنکھیں جھین لیں تھی اور ڈکٹر نے جیب کے انگیشن سے چابے نکالتے وقت انجن کو بند کر دیا تھا میں محتاط قدم سے اسٹریشن ویگن کی طرف پر ہی رہا تھا کہ مقتل سمت میں مجھے شدید فائرنگ کے آواز سنائی تھی یہ وہی سمت تھی جیدے ڈکٹر مونگ گیا تھا میں نے ڈکٹر کے محاس کو نظر انداز کر کے اپنے محاس پر توجہ مٹروز کر دی ڈکٹر اپنے معاملہ سے نمٹ نہ جانتا تھا اچانک میرے نزدیک ہی ایک گولی چلی اور مجھے اپنے بازوں میں چنگاریں سے بھرتی ہوئی محسوس ہوئیں کوئی مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اور اس نے میری زندگی کا چراغ گل کرنے کے کوشش کی تھی وہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ پھونکوں سے اس چراغ کا بجایا نہیں جا سکتا تھا جبکہ ہوا کا فانوس میری حفاظ کر رہا تھا یہ وہی بات تھی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے میں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس سمت اندھیرے میں فائرنگ کی جیدر سے آنے والی گولیوں نے میرے کندے میں جیسے آگ سے لگا دی تھی اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک طویر عذیتناک انسانی چینک بلند ہوئی وہ جو کوئی بھی تھا یا تو شدید زخمی تھا ہوا تھا یا پھر زندگی سے ہاتھ دو پیٹھا تھا میں نے ایک لمبی رولنگ کی اور اپنی جگہ سے خاصے فاصلے پر چلا گیا کلی جگہ پر گن فائٹ کے دوران میں اپنی پوزیشن کو بدلتے رہنا چاہیے ورنہ شدید نقصان پہنچاتا ہے میں جیسے ہی رولنگ کو کمل کرنے کے بعد اپنے قدم پر آیا ایک اور دشمن سے سامنا ہو گیا وہ اپنی گن کو میری سمت سیدھا کر ہی رہا تھا میں نے اچھل کر ڈبل فرنٹ فلائنگ کیک اس کے سینے پر مار دی وہ اکپی سمت میں اتھرا اور گن اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر کہیں گم ہو گئی گم اس لیے کہ وہ وہاں اچھی خاصے تاریخی تھی میں یہ جاننے سے قاسد تھا کہ وہ گن کہاں گری ہوگی مجھ سے کی کھانے والا بہت پھرتیلہ ثابت ہوا وہ زمین پر پشت لگاتے ہی کسی اسپرنگ کے ماند اچھل کر کھرا ہو گیا مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ معاشر آٹھ سے واقف تھا میں اس اندھیرے میں فائٹ کو تول کر اپنا اور اس کا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے سائل کے پاس پہنچنے کی جلدی تھی اور اس بدبخت کو موت عویزیں دے رہی تھی موت کے آواز پر لبائک کہنا اس پر لازم تھا مجھ پر جو کچھ لازم تھا میں نے صرف اس پر دہان دیا وہ جیسے ہی اٹھ کر کھرا ہوا میں نے اس کے سینے پر فائرنگ کر دی وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سینہ دباتے ہوئے کسی کٹے ہوئے شہیتر کے من زمین پر بوس ہو گیا اس لمحے میں نے تھوڑتے فاصلے پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی اندھیرے کے باعث میں اتنی دوڑ تک دیکھ نہیں سکتا تھا تاہاں مجھے اندازہ ہو گیا کوئی وہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں تھا میں نے جن دو افراد کو ابھی بھی جنم وہ واصل کیا تھا وہ بھی یقینا انہی کا کوئی ساتھی ہوگا میں نے اندازہ سے اس سیمت فائرنگ کر دی جدر دوتے ہوئے قدموں کی آوازی سنائی دی جواب میں کوئی انسانی چنک فضاء میں بلند نہ ہوئی اس کا مطلب یہی تھا یا تو وہ فائرنگ پرین سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا یا پھر وہ منشانے پر نہیں تھا میں مہتات قدموں سے آگے بڑھنے لگا رات کی تاریخی کے باعث وہ اسٹریشن ویگن کسی ہیولی کے مانت نظر آ رہی تھی میں اس وقت ویگن کی ایک بھی نشید ذمت میں تھا ویگن مجھ سے زیادہ فاصل پر نہیں تھی تاہم اس کا انجن اسٹارٹ تھا جس کی مقصود گھونگوں ایک تو ادھر کے ساتھ سنائی دے رہی تھی میں وصوک کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسٹریشن ویگن میں بھار کر کتنے دشمن ہمارے طاقوں میں لپکے تھے دو کود نے مار گھرایا تھا تیسرا ممکنہ طور پر قرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا چوتھے کے قرب ناک چینک میں نے اس سیمت سے ابرتی سنی تھی جیدہ ڈاکٹر مونگ نے موجہ سنبھار رکھا تھا اس کے علاوہ اگر ان کا کوئی اور ساتھی بھی تھا تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا تھا جاننے کے لئے سٹریشن ویگن کے نزدیک جانا ضروری تھا اور میرے محتاط قدم اسی سیمت اٹھ رہے تھے موسم کے شدت کوئی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس سخت ترین موسم کی تھندگ نے جلدی میرے بازو کے زخم کو بھی جمع کر رکھ دیا تھوڑے دیر پہلے میں اس جو شرارت سے بھریے محسوس کر رہا تھا اب اس جنر اور تکلیف میں خاصی کمیں آ گئی تھی میں زخم بازو کی پروحہ کیا بغیرہ اسٹریشن ویگن کے انتہائی قریب پہنچ گیا میں نے اپنی سانسیں روک لیں اور بے آواز قدموں سے آگے بڑھنے لگا مگر ویگن کے اندر اور آس پاس مجھے سناٹے کا راج دکھائی دیا وہاں کسی بھی منتنف اس کا اثار نظر نہیں آ رہے تھے ویگن کی کھنگوں پر چونکے پردے گرے ہوئے تھے اس لئے میں نے اندر دیکھنے سے قاصر تھا اگر میں ویگن کے سامنے والے حصے کی طرف نکل جاتا تو ممکن تھا وہ وینڈو سکرین کے پارڈ ویگن کے اندر کچھ دکھائی دے جاتا میں اس وقت اکبری سمت میں تھا میں نے سٹریشن ویگن کی یخ بستہ پہلو کو چھوڑ کر دیکھا اور اس پر دستک دیتے ہوئے آگے نکل آیا اگر وہاں آس پاس یہ ویگن کے اندر کوئی موجود ہوتا تو وہ میری اس دستک پر چونک جاتا اور چونک نے بعد کوئی نہ کوئی رد عمل بھی ضرور پیش کرتا مگر کچھ بھی نہ ہوا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ویگن کے اندر گردنوہ کوئی سامسونگ گیا اور میں اس وقت ویگن کے ڈرائونگ سائٹ والے پہلوں میں تھا دو سیکنڈ بار ڈرائونگ کیابن کی قریب پہنچ گیا تھوڑا سا جھک کر میں نے ویگن کے اندر جھانکا ڈرائونگ والی کھٹکی پر چونکہ پردہ موجود نہیں تھا اس لئے مجھے اندر کا محول نظر آ گیا ویگن کے اندر ریڈنگ لائٹ آن تھی مگر کسی زورہ کے آسان نظر نہیں آتے تھے اس ویگن میں ہمارے تاکب کرنے والے تمام افراد ادھر ادھر ہو گئے تھے اس لئے میں مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے اکم میں موجود ہو یہ بڑا سنسنی خیص احساس تھا میں دیکھ چکا تھا تھوڑی دیر پہلے وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا لیکن میں اپنے حساس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا چنانچہ فوری ایکشن کا فیصلہ کرتے ہیں میں عمل کے میدان میں اتر آیا اس وقت میں رکو کے بل جھک کر ویگن کے اندر جھانک رہا تھا میرے دونوں ہاتھ گاری کے باڈی پر ٹکے ہوئے تھے جس میں سیون ایم ایم کی موجود تھی جیسی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا میں نے سیکنڈ کا ہزارویں حصہ زائر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا وین جھک جھکے میں نے گاری کی باڈی سے ہینڈ پوشٹ لیا اور اکم میں فلائی کرتے ہوئے ایک تیز رفتار ریڈ کیک چلا دی اس کیک کے جواب میں ایک انسانی چنگ بلند ہوئی کوئی وزنی شاید دھپ سے زمین پر گری زمین پر قدم پڑھتے ہی میں نے بیک سمر سال لگا اور متاثرہ قتل زمین سے کافی فاصلے پر پہنچ گیا اس وقت میری نگاہ ایک شخص پر پڑی وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے نزدی کے ایک وزنی پتھر بھی نظر آ رہا تھا تھوڑے دیر پہلے میں نے دھپ کی آواز جو سونی تھی وہ یقین اسی پتھر کے زمین سے گرنے ایک پر پیدا ہوئی تھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ شخص اکب سے پتھر پھینکر میرا کام تمام کرنا چاہتا تھا مسکورہ شخص اٹھ کر کھرا ہوا تو اس کا ایک ہاتھ ہونٹو کی مزاج پرسی میں مصروف تھا میری ریئر فرائنگ کیک نے اس کی ناک اور ہونٹو کو شدید زخمے کر دیا تھا ریئر کیک بیک کیک بہت خطرناک تصور کی جاتی ہے اور گرونڈ ریئر کیک کی نسبت فلائنگ ریئر کیک ناکابل اتلافی و نقصان پہنچاتی ہے وہ شخص نہتا حاصل شدہ تمام تر نقصان کے ساتھ میرے سامنے کھرا تھا اندھیرے کے باعث ہم ایک دوسرے کے خطوخال کی تفصیل تو نہیں جان سکتے تھے تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا ضرور سکتے تھے مجھے امید تھی وہ سنبھلتے ہی مجھ پر حملہ آور ہوگا لیکن پتہ نہیں اس کی جی میں کیا آیا وہ اس نے ایک جانب دور لگا دی شاید اس کی غالب وجہ یہ تھی کہ وہ نہتا تھا اور میرے ہاتھ میں ایک خطرہ گنگ کی جلگ دیکھ لی تھی وہ ممکنہ موت سے بچنے کے لئے زندگی کی طرف لپکا تھا زندگی جو ایک بے وفاشر کا نام ہے اس کی بھگورے والی حرکت پر میں نے ایک لمحے کے لئے حیران ہوا پھر اس کی تاکوں میں لگ بک گیا اتفاق سے وہ اسی طرف جا رہا تھا جتر ہماری جیپ کھری تھی یہ اچھا ہی ہوا اس طرح میں نے اس کی پچھا کرتے ہو جیپ کے قریب پہنچا تھا جیپ کے اندر لئے یون بھے ہوش پری تھی پتہ نہیں ہے وہ کس ہال میں تھی میں پوری طرح رفتاری سے پہنچا اور جیپ سے محفت پانچ فٹ کی دوری پر اسے اجا لیا جب کوئی رہ فرزن نہ رہی تو اس نے موت کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی میرے مہدے مقابل جم کر کھرا ہو گیا میں نے خطرہ ناک سیون ایم ایم کو جیپ کے قریب زمین پر ڈالا اور اس شخص کی جانے پڑھا اس نے نروس انداز میں مجھ پر حملہ کر دیا اس کے حصے میں دیسی پن تھا یعنی وہ لرائے بھرائے کا شریک تو نظر نہیں آتا تھا مگر مارشل آرٹس کی ٹیکنک سے ناک بلت تھا اس نے دونوں بازو ووکر کر کے مجھے اپنی گرفت میں دبوچنے کی کوشش کی اس کا انداز جبان ڈالنے والا تھا اگر میرے جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی دبوچ میں آ جاتا میں اپنے قدموں کے حرکت سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور ایک سٹیپ لے کر اس کے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ پر فرنٹ کیک مار دی میرے فٹ ویٹ نے مجھے محفوظ رکھا لیکن وہ کی کھانے کے بعد دوبارہ اندر کو آیا میں اس کے انداز سے سمجھ گیا وہ جوڑ اور اکارڈ وغیرہ کی ٹیکنیک سے بھی بہت تھوڑی بہت واقفیت رکھتا تھا اندر آتے اس نے میری ٹانگ پر ٹانگ مارنا چاہی میں نے بیک فٹ پر جاتے اپنے ٹانگ کو بچا لیا اور وہیں بیٹ کے فرنٹ چلا دی میری پنڈلی کے سامنے والی ہڈی کی اس پنڈلی کے ساتھ گوشت پر لگی وہ قدم سے اکھرا اور پشت کے بل زمین پر جا گیرا اس کے ساتھ ہی اس کی حلق سے تکلیف دہ خارج ہوئی وہاں کے زمین پتھریلی تھی جس کی تشریف ولولہ انگیز مقدم تھی میں ایک اسٹرپ لے کر اس کے نزیق پہنچ گیا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا زمین پر گرے ہوئے مدد مقابل حملہ عمر کرنا سچی مارشل آرز کی توہین ہے وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھرا ہو گیا اور اس ٹانگ کو بری طرح چکٹنے لگا جس کی پنڈلی پر میں نے خطرناک فرنٹ سویپ ماری تھی شن پنڈلی کی ہڈی کی ضرب بہت ہی خطرناک ہوتی ہے یہ کسی تیزدہر تلوائی کے مانت کام کرتی ہے اور اس کے برابر نقصان بھی پہنچاتی ہے اس طرح شن پر لگنے والی چوٹ بھی دن میں تارے دکھا دیتی ہے مضروب کافی دنوں تک لنگ را کر چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس لئے مارشل آرز کی فائٹ کے دوران میں دونوں فائٹرز شن گائٹس کا استعمال کر دیتے ہیں میرا مدد مقابل جیسے ہی اٹھ کر کھرا ہوا میں نے اچھر کر فرنٹ فلائنگ کیک چلا دی وہ خود کو بچانے کے لئے تیزے سے پیچھے کو گیا وہ میری کیک سے تو بھی حفوظ رہا تھا تاہم اندھر دون پیچھے ہٹنے کے باعث اس کا پاؤں ایک آرے ٹیرے پتھر پر پڑ گیا وہ بری طرح لڑکھرایا اور ایک مدد پھر پیٹ کے بلزمین پر جا گیا اس مدد پہ پہلے کی نسبت اس سے زیادہ چھوٹ لگی تاہم اس سے پہلے کی نسبت جلدی اٹھ کر کھرا ہو گیا اس دوران میں میں اس کے سر پر پہنچ گیا تھا میں نے اسے سنبھالنے کا موقع نہ دیا میں نے ہاتھ پوں کے مسلسل چھوکروں سے اسے دھوکر رکھ دیا تھا وہ مجھ سے پوری طرح پیٹ رہا تھا لیکن اس کے سوا کوئی اور جارہ بھی نہیں تھا ایک دو مرد پہ اس نے وہاں سے نکل بھاگنے کی کوشش بھی کی لیکن میں نے اس کے فرار پر ہر رح مسدود کر دی اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی تھی لہٰذا وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا میں دل سے اس بات کا خواہ نہیں تھا کہ اس کی جان لے وا مگر تک دیر کی لکھے کو کون ڈال سکتا ہے میں تو میسے اسے نہ کارا بینہ حق کر چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن وہ ایک مرد پھر میرے ڈال پر ایسا آیا کہ اس کی زندگی کی کہانے کو دی اینڈ کا ٹائٹل مل گیا تھا وہ مجھے اٹھا کر پھینکنے کی کوشش میں وجود کی ایک مقبول عام ٹیکنیک تھرو کا استعمال کرنا چاہتا تھا میں نے اسے دو اس پر لوٹا دیا اور ریورس تھرو مار کر اسے دھور پھینک دیا اپیسوڈ ٹویلو کا اقتدام یہی پر ہوتا ہے اپیسوڈ تھرٹین دیکھنے کے لیے آگے اسمات فرمائیں